نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز بھوچپوریہ اور سواغت ہے آپ کا امارے خاص پروگرام ٹرینڈنگ بھوچپوری میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ اور دوست ابھیلاش پانڈے دوستو شروعات کرتے ہیں ان خبروں کے ساتھ جو بھوچپوری فلم انڈسٹری میں ان دنوں ٹرینڈ کر رہی ہے یا یوں کہیں کہ وائرل سی ہو رہی ہیں چلیے شروعات کرتے ہیں اپنی پہلی خبر سے دوستو سپرسٹار پوان سنگھ کو ہمیشہ انڈسٹری کا بڑا سپرسٹار مانا جاتا ہے انڈسٹری کے سب سے بڑے ابھی نیتہ مانے جاتے ہیں موجودہ سمیہ میں اور اب تو راجنیتی میں بھی آ گئے ہیں سپرسٹار پوان سنگھ کا جو انداز ہے سرل اور سمپل صبح وہ درشکوں کو کافی پسند آتا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج سپرسٹار پوان سنگھ جو ہے وہ سپرسٹار کی پدوی رکھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سپرسٹار پوان سنگھ کی جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان کی زندگی اور ان کے باقی جو پہلو ہے یہ سب کچھ کون کرتا ہے اب ان دنوں ایک خبر ایسی وائرل ہو رہی ہے جس نے ہر کسی کو حیران کر کے رکھ دیا ہے دراصل سپرسٹار پوان سنگھ کے ساتھ ہمیشہ چلتا ہے ایک بوڈی گارڈ آپ سوچتے ہوں گے کہ بھئی آپ بوڈی گارڈ کیسے چل سکتا ہے کیونکہ دکھائی تو دیتا نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دیں کہ پوان سنگھ کے ساتھ ایک شخص ایسا ہے جو سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتا ہے ان کے سکھ میں ان کے دکھ میں ان کی ہسی میں اور ان کی خوشی میں ہر سمئے پوان سنگھ کے ساتھ کھڑا رہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں جب پوان سنگھ کے پتا کا دھیانت ہوا اس کٹھن سمئے میں بھی یہ شخص سپرسٹار پوان سنگھ کے ساتھ رہا آپ کو بتا دیں کہ یہ شخص کوئی اور نہیں بات کے سسپنس کو کھول دیتے ہیں یہ شخص خود پوان سنگھ کے سالے ہیں خبروں کے مطابق یہ ہے کہ پوان سنگھ کے جو سالے ہیں وہ ہمیشہ پوان سنگھ کے ساتھ خڑے رہتے ہیں ہمیشہ ان کے سٹیٹ شوز اور ان کی جو بھی پلاننگ ہوتی ہے کائنڈ آف منیجر بھی ان کے ساتھ رہتے ہیں اور باڈی گارڈ بن کر بھی ان کے ساتھ سائی کی طرح رہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ سپرسٹار پوان سنگھ اتنے ٹینشن فری نظر آتے ہیں تھوڑا سیریس ضرور رہتے ہیں لیکن تھوڑا ٹینشن فری بھی نظر آتے ہیں درشکوں کے منرنجن کے لئے کوئی کسر نہیں چھوڑتے شاید یہی وجہ ہے کہ سپرسٹار پوان سنگھ آج بھی انڈسٹری کے سب سے بڑے ستارے مانے جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پوان سنگھ جو ہیں وہ ان کے جو باڈی گارڈ ہیں وہ ان کے پریبار کی طرح خیال رکھتے ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ شخص اور کیا کچھ کرتا ہے سپرسٹار پوان سنگھ کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے بھوچھوڑی فلم انڈسٹری کے سب سے بڑے سپرسٹار پوان سنگھ کو انڈسٹری کا انمول نگینہ کہا جاتا ہے ان کی فلمیں جب بھی زینما گھروں میں دستک دیتی ہیں درشک بے کابو ہو جاتے ہیں دراصل سپرسٹار پوان سنگھ اندنوں ایک بار پھر سرکھیوں میں ہے اور ان کے اس سرکھیوں میں رہنے کی وجہ بھی کچھ خاص ہے دراصل پچھلی کئی ریپورٹس میں ہم آپ کو پوان سنگھ کے مہنگے شوق کے بارے میں بتا چکے ہیں پر اس ریپورٹ میں ہم آپ کو سپرسٹار پوان سنگھ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پوان سنگھ جہاں بھی جاتے ہیں یہ باری گارڈ سائی کی طرح سپرسٹار پوان سنگھ کے ساتھ رہتا ہے یہی نئی سٹیچو اور ودیشی دوروں پر بھی پوان بھئیہ کا یہ باری گارڈ ان کے ساتھ ہی رہتا ہے آپ کو بتا دیں کہ پون بھیا کے باڈی گارڈ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے خود کے سالے ہیں جو سائی کی طرح پون سنگھ کے ساتھ بنے رہتے ہیں خبروں کے مطابق پون کے سالے ان کے ساتھ قریب تین سالوں سے ہیں اور وہ پون کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں ایسے میں پون کے اس باڈی گارڈ کو کافی کم ہی لوگ جانتے ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ حالی میں پون کے پتا کے دہانت کے دوران ان کے سالے ان کے ساتھ ہر وقت موجود تھے تو دیکھا آپ نے کس طرح سپرسٹار پوان سنگھ کے سالے ان کے ساتھ سائی کی طرح رہتے ہیں اور شاید ان کے باڈی گارڈ بھی انہیں کہا جاتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں ہماری دوسری خبر کے بارے میں دوستو بھوچپوری فلم انڈسٹری میں بھی ایک باہو بلی نام کی فلم بننے جا رہی ہیں خبروں کے مطابق باہو بلی میں نظر آنے والے ہیں بھوچپوری فلم انڈسٹری کے سب سے چہیتا سپرسٹار یا یوں کہے کہ سب سے فٹ شخصیت سپرسٹار کھساری لالی آدم اب اس بات کا اندازت تو لگایا جا سکتا ہے کہ کھساری جس طرح کی فلمیں کرتے ہیں اس طرح وہ باہو بلی کے رول پر ایک شاندہ ڈھنگ سے جچیں گے اب یہ کہنا تو مشکل ہے کہ یہ جو فلم ہے یہ جو ساؤت کی باہو بلی ہے اس کی ریمیک ہے یا پھر اس سے کچھ ہٹ کر ہے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ کھساری سے بیسٹ اس فلم کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا اب خبر ایک فوٹو وائرل ہو رہی ہے جس میں باہو بلی کے لک میں نظر آ رہے ہیں کھساری لال یادب اور خبریں بھی کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ فلم دلہن گنگا پار کے اور آنے والی فلم تیری مہربانیا میں اس کے بعد باہو بلی کی شوٹنگ شروع ہوگی اور باہو بلی کی شوٹنگ میں خود سپرسٹار کھساری لال یادب نظر آئیں گے اب خاص بات یہ ہے کہ کھساری لال یادب کی جو آنے والی فلمیں ہیں یہ کافی شاندار ہونے والی ہیں سب سے پہلے اگر بات کریں فلم دلہن گنگا پار کے میں تو اس میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور بھوچپوری فلم انڈسٹری کے تحاس میں پہلی بار ایسا ہوگا کہ ایک پتا اور ایک بیٹی ایک ساتھ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے بعد دلہن گنگا پار کے بعد فلم آئے گی تیری مہربانیاں تیری مہربانیاں میں سپرسٹار کھساری لال یادب خبروں کے مطابق شیئر سے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے اب یہ شیئر والا سیکوئنس بھی کافی شاندار ہے خساری اپنے فرنس مان رہے ہیں جو فینس ہیں ان کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے ہیں ان کے منرونجن کے لیے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے ہیں شیئر یہی وجہ ہے کہ آج بھی انہیں انڈسٹری کا سب سے چہتہ ستارہ مانا جاتا ہے اس کے بعد خساری لال یادب کی جو یہ آنے والی فلم ہے بہو بلی ان کی بھی کافی چرچائیں ہو رہی ہیں ایک وارئر فلم ہوگی ایک یودھا کے فلم ہوگی اور جس طرح سے خساری کے فت باڈی ہے وہ رول ہے جو لکھا جانا چاہیے یا جس طرح کہ ہم امید کر رہے ہیں وہ اس کے لیے صرف اور صرف بھوچپوری فلم انڈسٹری کے پہلی پسر خساری لال یادب ہی ہیں تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی اس خاص ریپورٹ میں کس طرح سپرسٹار خساری لال یادب تیاری کر رہے ہیں اپنی آرے والی فلم بہو بلی کی بھوچپوری فلم انڈسٹری کے سب سے چہتے سپرسٹار خساری لال یادب کو درشکوں کا سب سے چہتہ ستارہ مانا جاتا ہے ان کی فلمیں جب بھی سینیما گھروں میں دستک دیتی ہیں سینیما گھروں میں جم کر دھمال مچاتی ہیں اور ایک سر سپرسٹار خساری لال یادب سرکھیوں میں بنے ہی رہتے ہیں اور ان دنوں ایک بار پھر خساری سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں دراصل خبروں کے مطابق خساری ان دنوں اپنی آنے والی فلم کی شیر میں بیست ہیں جس کا نام ہے تیری مہربانیا دراصل فلم میں سپرسٹار خساری لال یادب شیر کے ساتھ لڑتے ہوئے نظر آئیں گے یہ بات تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں خاص بات یہ ہے کہ پہلی بار ہوگا جب خساری اپنی کسی فلم میں شیر سے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے لیکن اب خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ سپرسٹار خساری لال یادب نے ایک اور فلم کی شوٹنگ کی تیاری شروع کر دی ہے جس کا نام ہے باہو بلی اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ سپرسٹار خساری لال یادب کی فلم باہو بلی ساؤت کی فلم کو ٹکر دے پاتی ہے یا نہیں تو دیکھا آپ نے کہ سپرسٹار خساری لال یادب جو ہیں وہ باہو بلی کا کردار نبھاتے نظر آئیں گے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ فلم جو ہے یہ کتنی بڑی سپر ہٹ ثابت ہوتی ہے کیونکہ خساری سے ایکسپیکٹیشن جو ہے اب درشکوں کو کافی زیادہ ہوتی ہے حال ہی میں ان کی فلم مقدر نے اپنا مقدر خود لکھا اور ایک کافی بڑی سپر ہٹ ثابت ہوئی فلم جلا چمپارنٹ سپر ہٹ ثابت ہوئی مہندی لگا کے رکھنا سپر ہٹ ثابت ہوئی ہم ہیں اندوستانی سپر ہٹ ثابت ہوئی تو امیدیہ کے جا رہی ہے کہ آنے والی فلمیں بھی سپر ہٹ ثابت ہو جائیں گی سپرسٹار خساری لال یادب کے لیے چلیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک بار پھر سپرسٹار خساری لال یادب کی بات کرتے ہیں دوستو آج بھوچپوری انڈسٹری میں خساری لال یادب کو سب سے چہتہ ستارہ مانا جاتا ہے لیکن یہ طبقہ انہوں نے یوں ہی حاصل نہیں کیا ہے اس کے پیچھے ہے ان کی کڑی محنت ایک شاندار شخصیت اور اس کے بعد کافی محنت آپ کو بتا دیں کہ خساری لال یادب ایک کافی غریب پریبار سے بلونگ کرتے تھے ان کے پتا جی کسان تھے پیشے سے یہ کھیتی کیا کرتے تھے پتا جی بھی ان کے کھیتی کیا کرتے تھے لیکن خساری کو گائیکی کا شوق تھا ان کے پتا جی نے انہیں کبھی نہیں روکا خساری حالا کی بحث چلاتے تھے اپنے گاؤں میں لیکن اس کے بعد خساری لال یادب دلی آئے دلی آ کر انہوں نے لٹی چوکھا بیچا لٹی چوکھا وہ اپنی پتنی کے ساتھ بیچا کرتے تھے اس کے بعد بھی ان کا شوق نہیں دبا انہیں گائیکی کا شوق تھا اور وہ ہمیشہ گانہ سنایا کرتے تھے خبروں کے مطابق یہ بھی کہا کہ جہاں خساری لال یادب اپنی ریڑی لگاتے تھے دلی کے اکھلا میں وہاں پر وہ گانہ گایا کرتے تھے اور لوگوں کو کافی پسند آتا تھا خساری کی آواز بھی بہت خافی خودصورت ہے اس کے بعد خساری کی قسمت ایک بار پھر پلٹی خساری پہنچے فوج میں فوج میں مرتی ہونے کے بعد بھی خساری نے اپنے گائیکی کے شوق کو نہیں روکا وہ ہمیشہ گانہ گاتے تھے اور اس کے بعد ملا انہیں پریک جس کی انہیں ضرورت تھی خساری لال یادب نے اپنا پہلا آلیبم نکالا اور وہ آلیبم سپر ہٹ ثابت ہوا اس کے بعد خساری کے لیے بھوجپوری فلم انڈسٹری کے دروازے شاندار ڈھنگ سے کھلے اور انہیں ان کی پہلی فلم ملی ساجن چلے ساسورال ساجن چلے ساسورال نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی اور اس فلم کے ماتھیم سے خساری رات و رات سپرسٹار بن گئے تو یہ جو سنگھرش برا سفر ہے یہ خساری نے یوں ہی نہیں کیا ہے اس کے پیچھے ان کے پتنی کا بلیدان ان کے پتا کی قربانی کافی کچھ ایسا ہے تو آئیے آئے جانتے ہیں خساری کی کہانی کے ان پانچ انشوں کے بارے میں جس کے بل پر خساری آج عرش سے فرش تک پہنچے ہیں اس خاص ریپورٹ میں ہم آپ کو بھوجپوری فلم انڈسٹری کے سب سے چہیتے سپرسٹار خساری لال گیادب کے بارے میں کچھ خاص باتیں بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے دراصل موجودہ سمیں میں سپرسٹار خساری لال گیادب کو درشکوں کا سب سے چہیتا ستارہ مانا جاتا ہے ان کی فلمیں جب بھی سینما گھروں میں دستک دیتی ہیں درشکوں کا جن سہلا وہ مڑ پڑتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں خساری کے لیے سپرسٹار بننے کا سفر کافی سنگھرش بھرا ہو رہا ہے دراصل سپرسٹار خساری لال گیادب کا اصلی نام شترودھن یادب ہے اور وہ کافی گریب پریوار سے بلونگ کرتے تھے خساری کے پتا جی گاؤں میں خیتی کیا کرتے تھے لیکن خساری کے مقدر میں سپرسٹار بننا لکھا تھا اس لیے وہ گاؤں سے نکل کر ڈلی آ گئے ڈلی آنے کے بعد خساری اپنی پتنی کے ساتھ مل کر لٹی چوکھا بیچا کرتے تھے کچھ سال کے سنگھرش کے بعد خساری کو فوج میں بھی نوکری مل گئی اس کے بعد خساری کو گائیکی کا شوق تھا اس شوقز نے انہیں فوج کی نوکری چھوڑنے پر مجبور کیا اور خساری کا پہلا ایلبم سپر ہٹ ثابت ہوا بس پھر اور کیا تھا خساری کو ان کی پہلی فلم میں ایکٹنگ کرنے کا چانس ملا جس کا نام تھا ساجن چلے سسورال جس کی سفرد تک نے انہیں انڈسٹری کا سب سے چہیتا ستارہ بنا دیا تو دیکھا آپ نے کس طرح سپرسٹار خساری لال یادف کا جو سفر ہے وہ کافی سنگھرش بھرا ہوا شاید اس وجہ سے کھساری ابھی بھی سرال سوہباب رکھتے ہیں ہمیشہ میڈیا کے سامنے خوش نظر آتے ہیں کبھی ایسا بیان نہیں دیتے ہیں کہ ان کے اوپر کانٹروورسی کریئٹ ہو تو دوستو اس خاص اپیسوڈ میں ہم نے سب سے پہلے تو بات کی کس طرح سپرسٹار پوان سنگھ کی زندگی میں ایک شخص ہے جو ان کی زندگی میں سائی کی طرح ساتھ رہتا ہے سکھ اور دکھ میں ساتھ رہتا ہے اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کس طرح سپرسٹار کھساری لال یادف اپنی خاص آنے والی فلم باہو بلی کے لئے کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کس طرح سپرسٹار کھساری لال یادف جو ہیں ان کی سنگھرش پورن کہانی رہی ہے ایک بھیس چر آنے والے سے لے کر ایک سپرسٹار بننے تک کا جو سفر ہے وہ کھساری لال یادف نے کس طرح دائی کیا وہ باچنش ہم نے آپ کو بتایا تو اس خاص اپیسوڈ میں صرف اتنا ہی اگلے اپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ٹرینڈنگ خبروں کے ساتھ اور اگر آپ کچھ اور خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمارے ان باکس میں کمنٹ کریں ہم وہی آپ کو دکھائیں گے لیکن تب تک کے لئے ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل نیکس نائن نیوز بھوچپوریا کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا نمشکار